اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کو کرسپی پوٹیٹو سنیکس بنانا بتا رہی ہوں سب سے پہلے دیکھیں ان سنیکس میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے دو آلو لیں گے ان کو بائل کر کے اچھے سے میش کر لیں گے ٹھیک ہے اگر بڑے آلو ہیں تو دو بہت ہیں اور اگر چھوٹے آلو ہیں تو آپ تین کر سکتے ہیں ان کو ہم آلووں کو اچھے سے میش کر لیں گے میش کرنے کے بعد ہم اب اس میں کچھ تھوڑے بہت سپائسیز ڈالیں گے یہ دیکھیں سارے آلو میش ہو گئے ہیں ہو گئے ہیں اب میں اس میں کالی مشننگ ہے یہ وائٹ میرچ ہے اس کو میں نے پیس لیا ہے پیس کے میں نے اس کو تقریباً ایک ٹی سپون ڈال دی ہے ایک ٹی سپون ہی میں نے چلی فلیکس ڈالے ہیں اب نمک ڈالیں گے نمک میں نے ہافٹی سپون ڈالی ہے کیونکہ جب میں نے آلو بوائل کیے تھے تب بھی اس میں نمک ڈالا تھا اس لیے نمک اب آپ کم ڈالیں گے اب میں نے کون فلور ڈالا ہے تقریباً دو چمچ بھر کے کون فلور کے ڈالیں گے یہ ہے ہرا دھنیا ہرا دھنیا کے بھی تقریباً دو چمچ ڈالیں گے دو چمچ ڈالیں کے بعد اب ہم اس مکسچر کو اچھے سے مکس کر لیں گے پہلے کھانٹے سے کریں گے پھر ہاتھوں سے کریں گے یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو بیس سے تیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹل ہو جائے یہ دیکھیں اب میں نے شیلف پہ رکھا ہے اس کو اچھے سے میں اس کو گول گول بنا کے یہ دیکھیں دبا دبا کے میں اس کو گوندوں گی اور یہ دیکھیں اس کے دو حصے کر لیں گے دو حصے کرنے کے بعد ہم ہم اس کو لمبا لمبا سا بیل لیں گے یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو کر کے بتاتی ہوں کیسے اس کو بیلیں گے کیا اس کی شیپ ہوگی یہ دیکھیں ایسے کر کے ہم اس کو لمبا لمبا سا بیلتے جائیں گے بیلتے جائیں گے بیلتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ ایک کے میں نے ڈیزائننگ تھوڑی سے اوپر کر دی ہے دوسرے کے میں کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بیلیں گے با ایسے لمبا ہم بیلیں گے اور ایک آنٹے کی مدد سے اس کے اوپر ایسے ڈیزائن بناتے جائیں گے یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ کے ہم یہ ڈیزائن بناتے جائیں گے یہ دیکھیں ایسے ڈیزائن بنائیں گے یہ دیکھیں جہاں سے ڈیزائن نہیں تھوڑا آپ کو ٹھیک لگ رہا تو آپ دوبارہ سے بھی اس کو کارنے کی مدد سے بنا سکتے ہیں چیک ہے یہ دیکھیں اچھے سن کو بنا کے جو ہم نے جگہ چھوڑی تھی وہاں سے ہم چوری کی مدد سے اس کو کارتے جائیں گے چیک ہے یہ دیکھیں اس کو ایسے کر کے ہم ان کو کارتے جائیں گے اور ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے اب آئل گرم کیا آئل گرم کرنے کے بعد یہ دیکھیں ابھی آئل اچھے سے گرم نہیں ہے تھوڑا آئل گرم ہونے دیں میں نے ایک پی سی اپی ڈالا ہے اب میں ایسے ایسا باقی سارے پی سی اپی ڈالتی جاؤں گی آئل تھوڑا گرم ہو گیا ہے یہ دیکھیں اچھے سے ہم ان کو فرائی کر لیں گے یہ وہی آئل ہے جس میں میں نے چکن نگٹس بنائے تھے تو چکن انڈورن بنائے تھے تو کیونکہ اس پہ میں نے وہ لگایا تھا انڈا لگایا تھا اس لیے آئل میں یہ تھوڑی جھاگ بان رہی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے کرسپی لگ رہے ہیں سارے میں نے ڈال دیا تھے ایک ہی دفعہ یہ میں نے نکال دیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے بنے ہیں اتنے سپائسی اور کرسپی بنے ہیں کہ آپ کو کھا کے بہت مزہ آئے گا بچے بہت پسند کریں گے بچوں کو فرائیس دینا بند کریں یہ بنا کے دیں بہت ٹیسٹی مزے کے بنتے ہیں کرسپی بنتے ہیں مزے دار بنتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی لائے کریں کمنٹ کریں چاہے کے ساتھ مہمانوں کو سرف کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ اگر کوئی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں اوکے اللہ حافظ